ایک ٹی سپون اس کے اندر میں لال مرش کا پاورڈر شامل کر دوں گا دو ٹی سپون لسن اور ادرا کا پیسٹ میں نے لے لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس دڑا مرش تھی یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کٹ ہم نے ایدھر ایسے لگا دینا ہے لیک پہ اور ایک کٹ ہم نے ہلکا سا ایسے ہیدھر لگا دینا ہے چکن روست پہ زیادہ مسالے آپ نے نہیں لگانے اگر آپ زیادہ مسالے لگائیں گے تو آپ کے لگ بھی زیادہ اچھے نہیں بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف اسمان ویلوگز آج میں آپ کو ریسٹرانٹ سٹائل میں لگ روست بنانا سکھاؤں گا تو جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چکن لگ روست بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا دہی لے لیا ایک ٹی سپون اس کے اندر میں لال مرش کا پاورڈر شامل کر دوں گا ایک ٹی سپون اس کے اندر میں نمک شامل کر دوں گا ایک ٹی سپون اس کے اندر میں چاڑھ مسالے کا پاورڈر شامل کر دوں گا دو ٹی سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے لے لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے لسن اور ادرک کے پیسٹ کو فل فائن پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا سا اس کو دردرہ سے رکھنا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس دردہ مرش تھی یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم ان تمام مسالہ جات کو آپس میں مکس کر لیتا ہوں چمچ کی مدد سے ان تمام مسالہ جات کو ہم نے آپس میں ایسے مکس کر لینا ہے آپ نے دہی زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ دہی زیادہ ڈالیں گے تو وہ میری نیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں کرتا ہے آپ نے دہی تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے بس یہ تقریب ان پانچ سے چھ ٹیبل سپون تھے دہی میرے پاس اچھی طرح دو سے تین منٹ اس کو اچھی طرح ہم ہی لائیں گے تاکہ میری نیشن اچھی طرح ہو جائے مسالے کی پھر اس کے بعد پھر ہم لیک پیس کے اوپر یہ لگا دیں گے دہی میں اچھی طرح مسالہ مکس ہو چکے ہیں اب ہم اپنے لیک پیس کے اوپر یہ مسالہ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم نے لیک پیس لے لینے ہے اب ہم اس کے اوپر کٹ لگاتے ہیں ایک کٹ ہم نے ایدھر ایسے لگا دینا ہے لیک پہ زیادہ گہرہ کٹ ہم نے نہیں لگانا کیونکہ یہ چکن ہے اس لئے اس پہ زیادہ گہرا کٹ ہم نہیں لگائیں گے اور ایک کٹ ہم نے ہلکا سا ایسے ہیدھر لگا دینا ہے یہ دیکھیں زیادہ گہرا نہیں لگانا ایک کٹ ایسے اسی طرح اس پہ بھی اور ایک کٹ ہیدھر لگا دیں گے اسی طرح ایک کٹ اس پہ ایسے لگا دیں گے اور ایک کٹ ہم ایسے لگا دیں گے اب ہم اس کے اوپر مسالہ جات لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے مسالہ لگانا ہے اور انگلیوں کی مدد سے ایسے ہم نے سپریٹ کر دینا ریسٹورن سٹائل میں مسالہ جات جونسا لگتا ہے وہ بہت ہی ہلکا سا لگتا ہے ریسٹورن سٹائل میں جونسا ہم لیک پیس کھاتے ہیں اس کے اوپر بھی یہی مسالہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا مسالہ جات نہیں لگاتے یہ دیکھیں چاروں لیکس کے اوپر ہم نے اچھی دارہ مسالہ لگا دیا ہے ان کی بیک سائیڈ پہ بھی ہم اچھی دارہ مسالہ لگا دیں گے یہ جہاں پر ہم نے کٹ لگائے تھے ان کیوں انگلی کی مدد سے اچھی دارہ اس میں مسالہ ہم بڑھ دیں گے اگر ہمارا دہی بتلا ہوتا تو یہ مسالہ جونسا تھا لیک پیس کے اوپر اچھی دارہ نہیں تھا لگنا ہم نے اپنا مسالہ جونسا وہ بہت کھڑا کھڑا رکھا ہے تاکہ ہمارے جونسے لیک کے پیس ہیں ان کے اوپر مسالہ اچھی دارہ جذب ہو جائے آپ نے فرنٹ اور بیک اچھی دارہ دونوں طرف ہم نے مسالہ اچھی دارہ انگلیوں کی مدد سے لگا دینا ہے جتنی ہی آپ کی ریسپی سیمپل ہوگی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگی اگر ہم ترہ ترہ کے مسالہ جونسا اس کے اوپر لگا دیں گے تو ہمارا ٹیسٹ جونسا وہ ٹھیک نہیں بنے گا اور کھانے میں ہمیں مزہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں چاروں لیک اب ہم نے اچھی دارہ مسالہ جونس پر جذب کر دیا ہے لیں جی اب مسالہ اچھی دارہ لگ چکے ہیں اب لیمینیشن کور چڑھا کے ایک گھنٹے کے لیے ہم لیک پیس کو فریزر میں رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی پکائی کرتے ہیں اس کے ساتھ کا لیمینیشن کور لے لیں گے اور ایسے ہم اس کے اوپر چڑھا دیں گے آپ نے لیمینیشن کور جونسا وہ اچھی طرح چڑھا دینا ہے کوئی بھی سائیڈہ آپ نے اس کی خالی نہیں رہنے دینی اچھی دیر ہے اس کے اوپر لیمینیشن کور آپ نے چڑھا دینا ہے اور فریزر کے اندر آپ نے ایک گھنٹے کے لیے رکھ لینا چلیں جی اب لیمینیشن کور ہم نے چڑھا دیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھنے لگے ہیں ایک گھنٹے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹم کمل ہو چکے اب ہم یہ کور اس کے اوپر سے اتار دیتے ہیں کڑاہی میں ہم نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اب ہم اس کے اوپر لیک پیس رکھیں گے آئل لگانا کا مقصد یہی تھا کہ یہ جون سے ہمارے لیک پیس ہیں یہ نیچے جڑنا جائیں تو اب ہم نے آئل اچھی طرح ان پر لگا دیا ہے اب یہ کبھی بھی نیچے نہیں جڑیں گے اب تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے میں اس کے اوپر ڈکن لگا دوں گا اور اس کو میڈیم فلیم پر پکا لوں گا اب میں اس کے اوپر ڈکن ایسے رکھ دوں گا اور تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے اس کو ایسے ہی میڈیم فلیم پر پکا لیں گے یہ دیکھیں فلیم میرا میڈیم ہے آدھا گھنٹے اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جون سے وہ ختم ہو جائے پھر اس کو ہم فرائی پین میں فرائی کر لیں گے آپ نے فلیم جون سے وہ ہائی نہیں کرنا میڈیم رکھنا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پندرہ منٹ کے بعد سائٹ چینج کر لیا یہ دیکھیں سارے لیک پیس ہم نے سائٹ ان کی چینج کر دی ہے اب پندرہ منٹ ہم ان کو ایسے پکائیں گے گوشت اچھی طرح ٹینڈر ہو چکا تھا اب میں فرائی پین میں اس کو فرائی کر لوں گا آئل بھی گرم ہو چکا ہے یہ وہی والا آئل ہے جس میں میں نے لیک پیس اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکایا تھا اب اسی والے میں ان کو تل لوں گا آپ نے ان کی سرفیس جو ان سی ہے زیادہ بلیک نہیں کرنی بلکل لائٹ آپ نے کرسپی سے ان کو رکھنے ہیں لائٹ براؤن آپ نے ان کی سرفیس رکھنی ہے جتنے ہی ان کی سرفیس لائٹ براؤن ہوگی اتنے ہی زیادہ ٹیسٹ فل لگیں گے اب تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کی ایک سائٹ پکانے ہی ہیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں آپ نے سائٹ بہت ران سے چینج کرنی ہے تاکہ ہماری لیک پیس ٹوٹے نہ ایسے ہڈی سے پکڑ کے آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے اب چار سے پانچ منٹ ہم یہ والی سائٹ روست کر لیں گے عام طور پر ریسٹورانٹ سٹائل میں تھوڑے سی مسالہ جارڈالے جاتے ہیں یہ جو انسی میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے بہت ہی اتھینٹیک ریسٹورانٹ سٹائل ریسپی ہے چکن روست پر زیادہ مسالے آپ نے نہیں لگانے اگر آپ زیادہ مسالے لگائیں گے تو آپ کے لیک پیس زیادہ اچھے نہیں بنیں گے اس پر بہت ہی لائٹ سے مسالے آپ نے لگانے ہوتا ہے لیک بھی اس کو فرائی کرتے وقت آپ نے فلیم جونس ہے وہ بلکل ہی ڈیم رکھنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے فلیم کو تیز کیا تو یہ لیک پیس جونس ہیں یہ جل جائیں گے ان کی سکن جونس ہے وہ جل جائے گے اس لیے آپ نے ان کا فلیم جونس ہے بلکل ڈیم رکھنا ہے لیک روست اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں چکن لیک پیس تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ان کی لک کئی ہے ان کی سکن دیکھیں کتنی کرسپی لگ رہی ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمینٹس میں بتائیے گا اگر یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ ان لیک پیسز کو کسی بھی روٹی نان اور پروٹے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ ان لیک پیسز کو کسی بھی سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سوس بھی بنائی تھی اس کے ساتھ میں آپ ان ریپ پیسز کو کھاؤں گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں